سالو اور ہائی گائنز ویلکم بیک ٹو ویڈیو تو دوستو آج میں صبح صبح وڈکا ٹی وی دیکھ رہا تھا لیکن ٹی وی نہیں چلتا تھا ابھی میں نے اپنے دوست کو کال کے اس نے بھلایا کہ بھائی آجا ایک پنگا ہو گیا تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی کے کیا پنگا ہے بھائی تو میں چلتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر پیسے ویسے لے لکھتا ہوں پیسے بہت لیتی ہے تو میں نے یہاں پر پیسے لے لیا ہے بھائی آپ کا پیسے لے لیا ہے بہت سارا پیسے ہیں اگر آپ لوگ بھی مجھ سے کچھ پیسے لینے چاہتے ہو تو کمنٹ کر دینا میں آپ کے کامل میں بیجوہ دوں گا پیسہ اور یہاں پر میں اپنے مانگوا لیتا ہوں اسکورپیو مجھے چاہیے تھی لیکن مجھے دیکھنا ہی دیکھتے ہیں وہ شامل دیکھ رہی دیکھ گئی دیکھ گئی تو چلتے ہیں اپنے سکورپیو سے چلے گئے کیونکہ مجھے لگتا ہے وہاں کافی بڑا دنگا ہوا ہے سو آج دیکھ لیتے ہیں کیا ہونے والا ہے آگے تو یہاں پر ہم چل دیکھیں لیکن بھائی آپ کا بھائی اس پر اسی طریقے کی ویڈیو لاتا رہتا ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتا تو کریے کریے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں آپ لوگ ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے یہ غلب بات ہے اور ساتھ ساتھ اپنی فیوریٹ بائی کا فیوریٹ کار کا کومنٹ بھی کر دیجئے گا کیونکہ میں اس چینل پر اسٹوری ٹائپ اور نیو اپ ڈیٹ سے لیٹیڈ ویڈیو لاتا رہتا ہوں آپ لوگو تو بتا ہوگا لیکن وہ سب چھوڑیے ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے دوست کے پاس میں یہاں پر پہنچ چکا تھا لیکن مجھے ڈرگ لگ رہا تھا کیونکہ کافی لوگ وہاں پر تھے اور وہاں پر پانچ پانچ فورچنر کھڑی تھی لیکن میں نے ایک دیماغ لگا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے دوست کے پاس کل کرتا ہوں وہ مجھے ایک اپنی فورچنر ویڈ ہے اور یہ میری فورچنر آ چکی اب چلتے ہیں اس کے پاس اور دیکھتے ہیں وہاں پر کیا ماں ماملہ ہونے والا ہے کیونکہ مجھے ماملہ کافی گم بھیل لگ رہا ہے بھائی اور یہاں پر دیکھنے کے بعد ہو بھائی یہاں پر تو ایک بھی بندے نہیں ہم چلتے ہیں نیچے اتر کر چیک کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر مجھے سیپٹی کے لیے ایک گن لینی پڑے گی لیکن میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پر کوئی ہے کی نہیں اگر نہیں ہوتا ہے تو that's good نہیں تو یار بہت دکت ہونے والی آگے کیا ہوگا مجھے کچھ نہیں بتا i have no idea لیکن آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے تو یہاں پر بھائی میں آ چکا ہوں اور دیکھتا ہوں یہاں پر فارچنر کے اندر تو کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہے اور کوئی چھپ کے تو نہیں بیٹھا یہ بھی دکت ہے لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا اس وجہ سے میں نے نکالی اپنی بندوق اور چپ چاپ سیدھا ایک لوگ کے اوپر فائر کیا اور یہاں پر بھائی میں جھوڑنے لگا کہ کہیں میرے آج پاس تو مجھے کوئی ماننے کو بھائی یہ کیا سین ہے یہ تورن پولیس کہاں سے آگئی بھائی اب تو مجھے یہاں پر بھاگنا پڑے گا کیونکہ مجھے ایک پرسنٹ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ لوگ ایسا بھی کریں گے او بھائی یہ بیک ٹو بیک پولیس آتی چلی جا رہی ہے اب ہم کو یہاں سے بھاگنے کے لیے کچھ جگایا لگانا پڑے گا نہیں تو یہ لوگ مار ڈالیں گے اور میرا دوست بھی گئے بھائی یہاں سے تو دیکھتے ہیں اس کو کھاں سے کال کر لیتے ہیں لیکن کال کرنے کوئی مطلب نہیں ہم یہاں سے نکل چلتے ہیں سب سے اچھا ہی آئیڈیا رہے گا نہیں تو یہاں پر اگر پکڑے گئے تو مار دی جائیں گے تو اس سے بڑی ہے ہم چلتے ہیں پولیس کے پاس یہاں پر سارے پولیس بلاسٹ ہو چکی ہیں اور یہاں پر ایک کار لے لیتا ہوں یہاں پر سب سے اچھا آئیڈیا یہ گئے کہ ہم پولیس کی کار میں ہی چلتے ہیں جس سے ان کو سک بھی نہیں ہوگا کہ میں ابھی ابھی پولیس کے مار کے آ رہا ہوں لیکن یہاں پر میں چلتا ہوں اس پولیس کار کو لے لیتا ہوں اور یہاں سے نکل جاتا ہوں جیسے ہی میں یہاں پر نکلا بھائی مجھے لگا کہ پھر سے کوئی پولیس آئے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہے آپ کا بھائی اقدم سے بچ گیا لیکن مجھے گصہ رہی میرے دوست کے اوپر کیونکہ اس نے بتایا نہیں تھا کہ یہاں یہاں پر آنا ہے اور اتنے سارے لوگ نہیں تو میں اپنی پوری پارٹی لے کر جاتا اور یہاں پر میں اکیلا چلا گیا جس کے وجہ سے مجھے تھوڑی سی دکھت ہوئی لیکن مجھے کوئی دکھت نہیں اب میں چل آ چکا ہوں اپنے گھر پر لیکن یہاں پر ایک بات آپ نے دیکھا کہ ابھی میرے پیچھے پولیس مجھے دیکھتی آپ کو دیکھیں گی او بھائی سامنے سے پھر دیکھ گئی او بھائی بھائی تو دیکھتے ہیں پارٹ ٹو میں کیا ہوتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے دنیمات اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا تب تک کے لئے ڈاڑا بھائی بڑھے کے لئے